اے سی کیا ہے میں بائیس سال راجنیت ہو گئی مجھے اور بائیس سال میں آپ سب جانتے ہوگے کہ کس کے اس سارے پر اٹھا رہے ہوں گے مجھے تو لگتا ہے کہ ان کے اندر آتما کسی اور دل کی آگئی ہے اور گاؤں دیاد میں جھاڑ پھوک ہوتی ہے نا انہیں جھڑوانا فکوانا پڑے گا اور تب ہی ٹھیک ہوں گے اس سے پہلے ٹھیک نہیں ہونے والے یہ اس لیے ملی کہ جو بی جے بی کو خوش کرے گا اسے سرکشہ ملے گی بی جے بی کو جو خوش رکھے گا وہ ستنتر اور آجاد گھومے گا تو سپا کے ادھاکش اکھلیش یادا پانی پی پی کر اپنے پرانے ساتھی اپنے سہیوگی راجبھر کو کوس رہے ہیں ویسے تو راجبھر بھی کم نہیں ہے راجبھر بھی ہر وار کا پلٹ وار کر رہے ہیں مگر اس سیاسی لڑائی میں اب سوامی بھی پوچھ پڑے ہیں جی سیاست کا سوامی بند اکھلیش کی کڑ بک میں بنے رہنے کے چکر میں جب سوامی نے بیانوں کا بارور راجبھر پر تھیکا تو دوسری طرف سے بھی وار پر پلٹ وار ہو گیا پہلے ایک بار پھر سے اکھلیش کا یہ بیان سنیے پھر دکھائیں گے آپ کو راجبھر کے سیاسی تیر جو انہوں نے اکھلیش کے سارتھی بن رہے سوامی پرساد مورے پر چھوڑے ایسی کیا ہے میں بائیس سال راجنید ہو گئی مجھے اور بائیس سال میں آپ سب جانتے ہوگے کہ کس کے اس سارے پر اٹھا رہے ہوں گے مجھے تو لگتا ہے کہ ان کے اندر آتما کسی اور تلکی آگئی ہے اور گاؤں دیاد میں جھاڑ فوک ہوتی ہے نا انہیں جھڑوانا پھکوانا پڑے گا اور تب ہی ٹھیک ہوں گے اس سے پہلے ٹھیک نہیں ہونے والے بائیس لیڈی کی سرکچہ ان کو کیوں ملی ہے یہ اس لیے ملی کہ جو بی جے بی کو خوش کرے گا اسے سرکچہ ملے گی بی جے بی کو جو خوش رکھے گا وہ ستنتر اور آجاد گھومے گا تو اکھلیش یادہ راجبھر کو چھاڑ فوک کی صلاح دے رہے ہیں اور بی جے بی کی گود میں بیٹھا نیتہ بتا رہے ہیں تو وہیں اب راجبھر کی باری تھی راجبھر نے بھی جو بیان دیا جہان سے سنیے گا بہت دلچسپ ہے وہ اکھلیش کے خاصم خاص بنے سوامی پرساد مورے پر اپنے ہی انداز میں تنچ کستے ہیں پہلے انہیں اپنی حیثیت بتاتے ہیں اور پھر سوامی کو چناؤ میں ملی پٹکنی یاد دلا دیتے ہیں ہم اب پریپک کو ہیں اچھی بات ہے سیکھیں گے ان سے بڑے بھائی ہیں وہ وہ جہاں سے چناؤ لڑے وہ جلوے ساپ ہو گیا ہے ہم جہاں سے چناؤ لڑے گاجی پور پورا جلوے جیت لیے دونوں میں تنہ کر لیں کہ پریپک کو کون ہے اور پریپک کو کون ہے ماننے موریہ جی کوئی احساس ہونا چاہیے کہ جب تک اوپرکاس راجبھر سمجھوادی پارٹی کے ساتھ نہیں گیا تھا تب تک وہ بھی بی جے پی چھوڑ کے سپا میں نہیں آئے تھے جب ہمپرکاس راجبھر نے ماحول بنایا ماؤ کے ہلدرپور میں جب رہیلی کیا اسی دن سے سمجھوادی پارٹی لڑائی میں کھڑی ہوئی ماحول بنتا گیا سمجھوادی پارٹی سب لوگ مل کر کے ہم لوگوں نے میند کیا ماحول بنا تو ان کو لگا کہ اب ادھر سرکار بن رہی ہیں اب چلا جائے دھر تو ادھر سے چھوڑ کے چل سے ادھر آ گئے ویسے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ راجبھر کی راڈار پر اکھلیش کے ساتھ ساتھ سوامی پرساد مورے کیوں آ گئے تو اب آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اکھلیش اور راجبھر کے بیچ سیاسی ادعوت چپچر رہی تھی تب اپنے نمبر بڑھانے کے چکر میں سوامی پرساد مورے بھی پوٹ پڑے اور راجبھر پر جس انداز میں کٹاکش کیا اس سے راجبھر ہتے سے اکھڑ گئے کیونکہ سوامی نے راجبھر کو کہا کہ راجبھر جس طریقے سے آج بندروں کی طرح ایک ڈال سے کود کر دوسری ڈال پر آنے اور جانے کا کرم بنا رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے راجبھر کی پارٹی کو اتنی سیٹے دی گئی جتنی مانگی تھی بی جے پی گڑ بندن میں وہ کم سیٹوں میں جیتے تھے یا تو راجبھر کو اتیم مہتوکانشا ہے یا ان کا اُللو کہیں سیدھا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے روز اچھل کود کرنے سے اہمیت گھٹتی ہے اور پارٹیاں بھی انہیں گمبیرتا سے لینا چھوڑ دیتی ہیں جہاں جانے کی بات کہہ رہے تھے اس نے پہلے ہی نو اینٹری کا فرمان جاری کر دیا بس پھر کیا تھا یہ بات سن راجبھر قصے سے آگ بہبولہ ہو اٹھے اور سوامی پر سیاسی سواری پر اتارو ہو گئے خیر یہ لڑائی کہاں جا کر ختم ہوگی یہ تو معلوم نہیں مگر اتنا ضرور ہے کہ اپنے انداز سے سرکیوں میں رہنے والے راجبھر اتنی آسانی سے اکھلیش کا پیچھا چھوڑنے والے نہیں ہیں یہ تہہ بیرو ریپورٹ نیوز والنڈیا